مسیح یسو کے قادر عظیم نام میں آپ سب کی سلامتی ہو میں آپ سب کو ہمارے ہر روز کی بائبل ریڈنگ کے پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں میرے عزیزو کل ہم نے کلام مقدس میں سے یاکوب کا عام خط اس کے پہلے باپ کو خداون کے کلام سے پڑھا تھا اور آج ہم اپنی بائبل ریڈنگ کو آگے بڑھاتے ہوئے یاکوب کا عام خط اس کے دوسرے باپ کو خداون کے کلام میں سے پڑھیں گے اور کچھ ہی آئے تھے ہیں لیکن بڑی خاص بات چیت ہے جو خداون کا بندہ کرتا ہے آپ کے لئے بہتر ہوں گی اگر آپ ان کو آخر تک سنیے گا اور اس سے پہلے میں اس کو پڑھنا شروع کروں میں آپ سے گزارش کروں گی کہ آپ جتنے میرے ساتھ آن لائن آ چکے ہیں اس ویڈیو کو اپنی وال پر اور دوسرے گروپس میں شیئر کریں تاکہ مزید لوگ ہمیں خداون کا کلام سننے کے لئے جائن کر سکیں میں بلکہ شکر گزار ہوں آپ لوگوں کی کہ کل آپ نے ویڈیو کو کافی اچھا شیئر کیا اور کافی لوگوں تک خداون کا کلام پہنچا ہے بہت اچھا پیڈ بیک آ رہا ہے اور میں گزارش کرتی ہوں کہ آج بھی اسی طرح خداون کے کلام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں یاد رکھیں جتنا خداون کے کلام کو آپ شیئر کریں گے اتنے زیادہ ہمارے پاس چانسز ہوں گے کہ خداون کے کلام کو اس جگہ تک پہنچایا جائے جہاں خداون کا کلام جو ہیں نہیں پہنچتا تو میرے ساتھ رہیں مل کر خداون کا کام کریں تاکہ ہمارے یہ سوشل میڈیا پر انجیل کی منادی کرنے کا خاص جو مقصد ہے وہ پورا ہو سکے کہ وہ روحیں جن تک ابھی تک روح کی گزہ نہیں پہنچی روح کی گزہ ان تک پہنچ سکے سو خداون کے کلام میں سے یاکوب کا عام خط اس کا دوسرا باب یوں لکھا ہے اے میرے بھائیو ہمارے خداون زلجلال یسو مسیح کا ایمان تم میں طرفداری کے ساتھ نہ ہو کیونکہ اگر ایک شخص تو سونے کی انگوٹھی اور امدہ پوشاک پہنے ہوئے تمہاری جماعت میں آئے اور ایک غریب آدمی میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے آئے اور تم اس امدہ پوشاک والے کا لحاظ کر کے کہو کہ تم یہاں اچھی جگہ بیٹھ اور اس غریب شخص سے کہو کہ تم وہاں کھڑا رہے یا میرے پاؤں کی چواکی کے پاس بیٹھ تو کیا تم نے آپس میں طرفداری نہ کی اور بدنیت منصف نہ بنے اے میرے پیارے بھائیو سنو کیا خدا نے اس جہان کے غریبوں کو ایمان میں دولت مند اور اس بادشاہی کے وارث ہونے کے لیے برگزیدہ نہیں کیا جس کا اس نے اپنے محبت رکھنے والوں سے وعدہ کیا ہے لیکن تم نے غریب آدمی کی بیزتی کی کیا دولت مند تم پر ظلم نہیں کرتے اور وہی تمہیں ادالتوں میں گسیٹ کر نہیں لے جاتے کیا وہ اس بزرگ نام پر کفر نہیں بکتے جس سے تم نامزد ہو تو بھی اگر تم اس نوشتہ کے مطابق کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانت محبت رکھ اس بادشاہی شریعت کو پورا کرتے ہو تو اچھا کرتے ہو لیکن اگر تم طرف داری کرتے ہو تو گناہ کرتے ہو اور شریعت تم کو قصور وار ٹھہراتی ہے کیونکہ جس نے ساری شریعت پر عمل کیا اور ایک ہی بات میں خطا کی وہ سب باتوں میں قصور وار ٹھہرا اس لیے کہ جس نے یہ فرمایا کہ زنا نہ کر اسی نے یہ بھی فرمایا کہ خون نہ کر بس اگر تو نے زنا تو نہ کیا مگر خون کیا تو بھی تو شریعت کا عدول کرنے والا ٹھہرا تم ان لوگوں کی طرح کلام بھی کرو اور کام بھی کرو جن کا ازادی کی شریعت کے مطابق انصاف ہوگا کیونکہ جس نے رحم نہیں کیا اس کا انصاف بغیر رحم کے ہوگا اور رحم انصاف پر غالب آتا ہے اے میرے بھائیو اگر کوئی کہے کہ میں اماندار ہوں مگر عمل نہ کرے تو کرتا ہو تو کیا فائدہ کیا ایسا اماندار اسے نجات دے سکتا ہے اگر کوئی بھائی یا بہن ننگی ہو اور ان کو روانہ روٹی کی کمی ہو روزانہ روٹی کی کمی ہو اور تم میں سے کوئی ان سے کہے کہ سلامتی کے ساتھ جاؤ گرم اور سیر رہو مگر جو چیزیں تن کے لیے درکار ہیں وہ انہیں نہ دے تو کیا فائدہ اسی طرح اماندار اگر اس کے ساتھ امال نہ ہو تو اپنی ذات سے مردہ ہے بلکہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ تو تو اماندار ہے اور میں عمل کرنے والا ہوں تو اپنا امان بغیر امال کے تو مجھے دکھا اور میں اپنا امان امال کے ساتھ تجھے دکھاؤں گا تو اس بات پر امان رکھتا ہے کہ خدا ایک ہی ہے خیر اچھا کرتا ہے شیعتین بھی امان رکھتے اور تھر تھر آتے ہیں مگر اے نکمے آدمی کیا تو یہ بھی نہیں جانتا کہ امان بغیر امال کے بیکار ہے جب ہمارے باپ ابراہام نے اپنے بیٹے ازہاق کو قربانگا پر نے قربان کیا تو کیا وہ امال سے راستباز نہ ٹھیرا پس تو نے دیکھ لیا کہ امان نے اس کے امال کے ساتھ مل کر اثر کیا اور امال سے امان کامل ہوا اور یہ نوشتہ پورا ہوا کہ ابراہام خدا پر امان لائے اور یہ اس کے لئے راستبازی گنا گیا اور وہ خدا کا دوست کہلائیا پس تم نے دیکھ لیا کہ انسان صرف امان ہی سے نہیں بلکہ امال سے راستباز ٹھہرتا ہے اسی طرح راہ پہشا بھی جب اس نے کاسدوں کو اپنے گھر میں اتارا اور دوسری راست رخصت کیا تو کیا امال سے راستباز نہ ٹھہری گرس جیسے بدن بغیر روح کے مردہ ہے ویسے ہی امان بھی بغیر امال کے مردہ ہے خدا ون کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خدا ون کی برکت ہو خدا ون کا شکر ہو میرے عزیز و یہ 26 آیات تھی جو ہم نے یعقوب اس کے دوسرے باب میں خدا ون کے کلام میں سے پڑھی اور اس میں مسالے جو ہیں وہ مختلف قسم کی کیونکہ خدا بھی کسی کا طرف دار نہیں ہے اور خدا کا بندہ جو ہے آگے مثال دے کر کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایونٹ ہے اس میں کوئی دولت مند آتا ہے آپ اسے عزت دیں اور اگر کوئی غریب آپ کے پاس آتا ہے تو اس کو عزت نہ دیں تو یہ اچھی بات نہیں ہے بدن کا حصہ ہے تو ہمارے جو عمال ہونی چاہیے ان کے اندر طرف داری نہیں ہونی چاہیے بلکہ یسو کے لوگوں کو ہر ایک کے ساتھ برابر پیار برابر محبت کرنی چاہیے ہم ایسے نہیں پرک کر سکتے جو زیادہ کھاتا پیتا ہے جو زیادہ چندہ دیتا ہے جو زیادہ پیسے والا ہے ہم اس کو زیادہ عزت دے کر تخت پر بٹھا دیں اور جس کے پاس ہمیں اچھے کھانے کھلانے کے لئے کچھ نہیں تو ہم اپنے پیروں میں بیٹھ جانے کے لئے کہیں خدا کا کلام جو ہے ان باتوں سے اگاہ کرتا ہے اور میرے عزیزو ہم ان باتوں پر سوچ نہیں ہم ان باتوں پر غور نہیں کرتے اور کئی بار ہماری اپنی زندگی سے ایسا ہی ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم طرف داری کرتے ہیں ہم ایک کو تو اچھا سمجھتے ہیں جس سے ہمیں زیادہ ملے ہم اس کو اچھا سمجھتے ہیں اور جس سے ہمیں نہ ملے ہم اس کو گرا ہوا سمجھ ہم ہم ہمیشہ اپنے سٹینڈرٹ کے مطابق جو ہیں لوگوں کو ڈیسائٹ کرتے ہیں اپنی زندگی میں تو خدا کا بندہ کہتا ہے خدا کا کلام کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ خدا کا بندہ ایک اور بات کہتا ہے کہ خدا نے جو ہے وہ غریبوں کو لے کر اچھے تخت پر بٹھایا ہے غریبوں کے لئے نجات خدا نے دی ہے تو جب خدا غریبوں سے پیار کرتا ہے خدا کم تر لوگوں سے پیار کرتا ہے تو ہم وہ لوگ جو خدا من یسو پر امان رکھتے ہیں ہمیں بھی جو کم تور لوگ ہوتے ہیں جو کوئی ہائی سٹینڈر کے لوگ نہیں ہوتے میڈل کلاس ہوتے ہیں ہمیں ان سے بھی ویسا ہی پیار کرنا ہے ویسی ہی ان کی عزت کرنی ہے جیسے ہم ہائی سٹینڈر والے لوگوں کی کرتے ہیں اور پھر خدا کا بندہ ایک اور مثال دیتا ہے کہ یہی پیسے والے لوگ ہوتے ہیں یہی امیر ترین ہستیاں ہوتی ہیں جو تمہیں جو ادالتوں میں گسید دیتے ہیں جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں تمہیں ظلم کرتے ہیں تم پر اور پھر اس نام کی تم لوگ تمجید کرتے ہو یعنی مسیح یسو کے نام کی تم تمجید کرتے ہو کیا یہی امیر پیسے والی ہستیاں نہیں ہیں یہی نام ور لوگ نہیں ہیں جو اس نام کی توہین کرتے ہیں اور آج اگر ہم اپنے معاشرے میں باہر نکل کے دیکھیں تو ہمارے جو لوگ ہیں ہمارے مسیحی لوگ بھی جو ہیں وہ دوسری ہستیوں کو زیادہ عزت دینا پسند کرتے ہیں عزت کیوں دیتے ہیں ابھی کرسمس کے ایونٹ ہے تو کئی لوگوں نے ایسا کیا ہوگا کہ چرچز میں غیر قوموں کے لوگ بلائے ہوں جنہوں نے زیادہ چنگا چکھا پیسہ دیا ہوگا اور وہ خوش ہوگئے ہوں گے تو کبھی بھی پیسے کی خاطر جو ہے بے ایمان لوگوں کو جو یسو پر ایمان نہیں رکھتے بلکہ یسو کے نام کی انسلٹ کرتے ہیں کبھی بھی ان کو یسو کے پاک مقام پر جو ہے کبھی کھڑا نہ کریں کیونکہ خداون کا کلام ہمیں اگاہ کرتا ہے ہم یہ جو کچھ کرتے زیادہ دیر تک نہیں ہماری موت تک ہمارے ساتھ نہیں رہے گا یا موت تک اگر ساتھ رہ بھی جائے ہم نے اتنا زیادہ بھی پیسہ لے لیا تو ہماری موت کے بعد ہم نے اسے اپنے ساتھ لے کر نہیں جانا تو اسی لئے کبھی بھی لالچ کی خاطر جو غلط لوگوں کو اپنی زندگی میں عزت نہ دے بلکہ ہمارا جو خاص ایمان ہے کہ یسو مسیح خداون ہے ہم جو یسو کے ساتھ چلنے والے لوگ ہیں ہمیں کسی کے طرف دار نہیں ہو لیکن ایک بات میں ہمیں ہشیار ہونے کی ضرورت ہے کہ وہ لوگ جو یسو کے نام کی حکارت کرتے ہیں ہم انہیں کبھی بھی یسو کی جگہ پر عزت نہ دیں کبھی بھی ہم یسو کی جگہ پر کھڑا نہ کریں کیونکہ یسو کی جگہ پر ہم کسی کو بھی نہیں کر سکتے ہمیں اجازت ہی نہیں اور کلام مقدس ہمیں یہاں تک اجازت نہیں دیتا کہ ہم فرشتوں کو بھی یسو کا مقام دے دیں تو جب ہم غلط لوگوں کو امیر ترین لوگوں کو جو یسو کی نجات کا اس کے فدیعے کا اس کی قربانی کا انکار کرتے ہیں جب ہم ان کو اپنی زندگیوں میں عزت دیتے ہیں تو یاد رکھیں ہم بھی ان کے ساتھ مل کر خدا یسو کو سکسیسفل کرنے کے لئے بھی جو سٹیپ لیتے ہیں ہر چیز میں ہر بات میں سب سے پہلے خدا یسو کے نام کی عزت کا ضرور خیال کریں ہمیشہ خیال کریں اور پھر خدا کا بندہ کہتا ہے کہ امان پر ہمیں زور دیتا ہے کہ اکثر اوقات مسیحی لوگ وہ اس بات کا خیال کرتے ہیں کہ شاید ہم یسو پر امان لے آئے ہیں تو اب ہمیں دنیا کی ساری چیزیں جائز ہیں بس یہ ہی کافی ہے کہ امان ہم یسو پر لے آئے ہیں اور بازو اوقات مسیحی لوگ اس بات کی مثال بھی دیتے ہیں جی ابراہام بھی تو امان سے راستباز ٹھہرا امان سے تھوڑی راستباز ٹھہرا لیکن دیکھیں آج کے حوالے میں ہم نے یہی آیت پڑی ہے وہ خدا کا بندہ کہتا ہے پس سو نے دیکھ لیا کہ امان نے اس کے امان کے ساتھ مل کر اثر کیا یعنی کہ امان اور امان ان دونوں نے ساتھ مل کر ابراہام کی زندگی میں اثر کیا اور وہ امان کے وسیلہ سے بندہ کامل بن گیا اور خدا نے جو وعدہ ابراہام سے کیے تھے اسی لئے اس کی زندگی میں پورے ہوئے ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ابراہام یسو پر امان لے آیا تھا یا خدا پر امان لے آیا تھا اور اس کی زندگی جو تھی بدکاری سے بھری تھی یا چوری سے لالج سے گھومن سے بھری تھی ابراہام کی بری زندگی نہیں تھی ابراہام جو تھا وہ خدا کے تابع تھا وہ صرف خدا پر امان نہیں رکھتا تھا بلکہ اس نے اپنی زندگی کو مکمل طور پر خدا کی تابع داری میں گزار تھا اور وہ گناہ نہیں کرتا تھا اور اگر ہمارے مسیحی لوگ یسو کے ساتھ چلنے والے لوگ یہ سمجھیں یا اس بات کا خیال کریں کہ ہم یسو پر امان لے آئے ہیں تو ہمیں شاید بدکاری جائز ہو گئی ہے ہمیں زنا کاری جائز ہو گئی ہے ہمیں چوری جائز ہے ہمیں جھوٹ بولنا جائز ہے بعض اوقات میں نے کئی مسیحوں کے موں سے سنا ہے کہ ہم کام کے لئے جھوٹ بول سکتے ہیں نہیں میرے عزیز خداون کا کلام بتاتا ہے کہ خدا کو جھوٹے لبوں سے نفرت ہے جب خدا کو نفرت ہے جھوٹ بولنے والے سے تو وہ ہمیں اجازت کیوں دے گا وہ کیوں اپنے لوگوں کو اجازت دے گا کہ وہ کام کے لئے جو ہے تھوڑا بہت جھوٹ بول سکیں یاد رکھیں خدا کسی کا طرف دار نہیں ہے اور خدا کو جن چیزوں سے نفرت ہے اس کو ہمیشہ ان چیزوں سے نفرت ہے ایسا نہیں ہے کل ہم نے جیسے پڑا تھا ازمائش میں سے اگر ہم گزرتے ہیں تو ازمائش میں سے جب بھی ہم گزرتے ہیں تو اسی طرح خدا کے کلام سے ہم نے پڑا تھا کہ خدا کسی کو کبھی بدی سے نہیں آزماتا تو اگر ہم مشکلات سے گزرتے ہیں یا برے ٹائم پیریٹ سے گزرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس برے ٹائم سے نکل نکلنے کے لیے جھوٹ بولیں چوری کر لیں لالچ کر لڑائی جھگڑے کر لیں نہیں خدا کا کلام ہمیں متاہد کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ جو سارے کام ہیں زنا کرنا چوری کرنا لالچ کرنا جھوٹ بولنا جھگڑے کرنا گالی گلوچ کرنا شراب پینا یہ سارے کام جو ہے یہ تاریکی کے کام ہیں اور یسو جو ہے وہ نور ہے اور یسو کے لوگ جو یسو پر امان رکھتے ہیں وہ بھی یسو کا نور ہے تو یسو کے لوگوں کو جو ہے ہر جائز جائز نہیں کہ وہ تاریکی کے کاموں کو اپنی زندگی میں رکھیں کیونکہ بائبل مقدس بتاتی ہے کہ تاریکی اور روشنی کوئی میل ہے نہیں کوئی بھی میل جول نہیں تاریکی اور روشنی کبھی بھی ایک وقت میں ساتھ نہیں رہ سکتی ابھی میں جس روم میں کھڑی ہوں تو لائٹ آن ہے اس لئے یہاں روشنی ہے ابھی اگر میں اس لائٹ کو آف کر دوں گی تو میرے کمرے میں اندھیرہ ہو جائے گا اور آپ مجھے دیکھ بھی نہیں سکیں گے تو اسی طرح تاریکی اور روشنی ایک وقت میں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے اور خداون کا بندہ کہتا ہے جو یسو پر امان رکھتے ہیں وہ صرف امان نہ رکھیں بلکہ اپنے امال سے اس بات کو ظاہر کریں اپنے امال سے اس بات کو ثابت کریں کہ حقیقی طور پر وہ یسو سے محبت کرتے اور یسو کے ساتھ کر چلتے ہیں اور پھر خدا کا بندہ کہتا اے میرے پیارے بھائیو اگر کوئی کہے کہ میں امان دار ہوں مگر عمل نہ کرتا ہو تو کیا فائدہ مطلب آپ اپنے موہ سے جتنی بار مرضی کہہ لے کہ میں کرسٹین ہوں میں بلیور ہوں لیکن اگر آپ کے زندگی میں خدا ون کے کلام پر عمل ہی نہیں تو آپ کا یہ سو بار کہنا لاکھو بار کہنا ہزار بار کہنا کسی فائدے کی بات نہیں ہے کیونکہ خدا کا بندہ کہتے کیا ایسا ایمان اسے نجات دے سکتا ہے نہیں میرے عزیزو ایسا ایمان جو بدکاریوں کے ساتھ زنا کاریوں کے ساتھ برے کاموں کے ساتھ ہم یسو پر رکھتے ہیں وہ ہمیں نجات نہیں دے سکتا کیونکہ یسو پاک ہے اور آخر میں اس نے اگر کسی کو لے کر جانا ہے تو اپنی پاک کلیسیہ کو لے کر جانا ہے بلکہ ناپاک لوگوں کو ہرگز یسو جو ہے اپنی بادشاہی میں لے کر نہیں جائے گا اور اگر ناپاک لوگوں نے یسو کی بادشاہی میں جا کر راج کر نا تھا تو پھر یسو کو قربانی دینے کی ضرورت کیا تھی یسو نے اسی لئے کفار ادا کیا تاکہ ہمیں گناہوں سے چھوڑا سکے اور اسی لئے یسو نے منادی کی توبہ کرو توبہ کا یہی مطلب ہے کہ ریپینٹ کرو اپنے گناہوں انسان آسمان کی بادشاہی میں داکل ہو سکتا تھا تو پھر یسو مسی کو آسمان چھوڑ کر انسان کا روپ لے کر نہ چننی میں پیدا ہونے کی ضرورت تھی تو میرے عزیزو یسو نے یہ جو کام کیا یہ میرے اور آپ کی نجات کے لئے کیا مجھے اور آپ کو گناہوں سے آزاد کرنے کے لئے کیا اور اگر ہم یسو پر ایمان لے کر آ جاتے ہیں اور پھر بھی کرتے ہم گناہ ہی ہیں تو ہم یاد رکھیں ہم نجات یافتہ نہیں ہیں ہم نے نجات حاصل نہیں کی نجات کا مطلب ہی یہ ہے گناہوں سے چھٹکا اور ابھی تک اگر گناہوں سے چھٹکا رہی نہیں ہوا ہمارا تو ہم نجات یافتہ نہیں ہو سکتے اور خدا کا بندہ کیونکہ کہہ تو ایک ہی بات رہا لیکن مختلف طریقوں سے وہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے اور یہاں کہتا ہے سترمی آیت میں ایمان بھی اگر اس کے ساتھ امال نہ ہو تو آقا بندہ کہتے شیطان بھی ایسی کرتے ہیں شیطان بھی تھر تھر آتے ہیں کامتے ہیں آپ کو یاد ہوگا بائبل مقدس میں حوالہ ہے جب ایک آدمی جس کے پاس یسو جاتا ہے اس میں بدرو ہیں تو بدرو ہیں یسو کو دیکھ جو ہے وہ در جاتی ہیں وہ کہتے خدا کے بیٹے تجھے ہم سے کیا واسطہ تو مطلب شیطان بھی خدا کو جانتا ہے اس بات کو مانتا ہے کہ خدا ایک ہے اور شیطان خدا سے دھرتا بھی ہے لیکن وہ خدا ان کے کلام پر عمل نہیں کرتا وہ خدا کے ساتھ نہیں چلتا تو خدا کا بندہ پھر کہتا مگر اے نکم آدمی کیا تو یہ بھی نہیں جانتا کہ ایمان بغیر عمال کے بیکار ہے یعنی کہ پہلے جو بات اس نے کہی ایمان بغیر عمال کے مردہ ہے پھر سے وہ ایک بار اس بات کو ریپیٹ کر رہا ہے خدا کا بندہ کہہ رہے ایمان بغیر عمال کے بیکار ہے کسی پائدے کا خدا پر اور اس کے عمال بھی اچھے تھے تو اسی لئے ان دونوں چیزوں نے مل کر اثر کیا اور عمال سے ایمان کا کامل ہو گیا یعنی کہ عمال کو درست رکھنے کی وجہ سے جو اس کا ایمان تھا خدا ون پر وہ کامل ہو گیا آج اسی لئے اسی وجہ سے مسیحوں کی زندگیوں میں کامیابی نہیں ہے بہت مسیحی لوگ ہیں ان کے پاس پیسہ بہت ہے لیکن وہ اپنی زندگی میں کبھی سکسیسفل نہیں ہوتے اسی لئے سکسیسفل نہیں ہوتے کیونکہ وہ ایمان تو رکھتے ہیں کہ یسو مسیح خدا کا بیٹا ہے یا ہم کرسی ہیں ہے لیکن ان کے عمال میں یسو مسیح کی مرضی نہیں ہو رہی ہوتی ان کو لگتا ہے ابراہم ایمان سے کامل ٹھہر گیا تھا تو ہم بھی ایمان رکھیں گے اور اسی سے کامل ٹھہر جائیں گے میرے عزیز خدا کا کلام آج ہمیں بتاتا ہے ہمیں متاہد کرتا ہے ہمیں آگاہ کرتا ہے ہمیں کیئرفل چل لے کہتا ہے کیونکہ اگر ہم یسو مسیح پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے کلام پر عمل نہیں کرتے تو ہماری زندگیاں ہمارا ایمان یسو پر رکھنا توٹلی بیکار ہے توٹلی یوز لیس ہے تو ہمیشہ اگر آپ یسو پر آپ آسمان کی بادشاہ کے وارث ہرگز نہیں ہے کیونکہ یہ تو ایسے ہی ہو گیا کہ کوئی محبت کا اظہار کر کے دلہن کو لے آیا اپنے گھر اور بعد میں اسے مارا پیٹا بیزت کیا اور گھر سے نکال دیا یہ تو لوگ ایسے ہی کرتے ہیں یسو سے محبت کا اظہار کرتے ہیں گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اس کو اپنی زندگی میں اپنا لیتے ہیں تھوڑے دن بعد یسو کے نام کی حکارت کرتے ہیں اور وہ ہی دنیا کے سارے گناہ چوری چکاری لالج گالی گلوج یہ ہی سب ان کی زندگیوں کا حصہ ہوتا ہے تو یہ سیم ایسے ہی ہے کہ آپ کسی دلہن سے محبت کا اظہار کر کے اسے گھر لے آئے اور بعد میں مارا پیٹو اور زندگی سے نکال کر بار پھینک دیا تو کبھی بھی یسو کے ساتھ ایسا نہ کریں کیونکہ یسو نے آپ کے گناہوں کا کفارہ دیا ہے یسو نے آپ کے لیے آپ کو آسمان کی بادشاہ میں داخل کرنے کے لیے جو ہے بڑی قیمت ادا کی ہے اور اپنے خون کی قیمت اپنے قیمتی خون کی قیمت ادا کی ہے اسی لیے ایمان کے ساتھ ساتھ اپنے عمال پر ہر روز دہان دیں بار بار دہان دیں کیونکہ جب ایک بار کہتا یہ آخری آیت میں پڑھ کر بند کرتی ہوں غرض جیسے بدن بغیر روح کے مردہ ہے ویسے ہی ایمان بھی بغیر عمال کے مردہ ہے تو آج کا ہمارا جو ٹاپک تھا جو چیپٹر تھا وہ پورا اسی بات پر تھا کہ ایمان جو تو آپ کو یہ بات کہنے کہ پراؤ ٹو بی کرسٹن کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ خداون کے کلام کے مطابق آپ مسیحی ہے ہی نہیں اگر آپ یسو کی باتوں پر عمل نہیں کرتے تو اگر آپ واقعی پر بی کرسٹن کہنا چاہتے ہیں یا کہلانا چاہتے ہیں تو خداون کے کلام پر عمل کریں گے وفاداری سے خداون کے ساتھ چلیں گے تو جیسے ابراہام کو خدا نے کامیاب کیا ویسے ہی آپ کی زندگیوں میں بھی سکسیس ہوگی کامیابی ہوگی خدا کی برکتیں آپ کی زندگیوں میں نظر آئیں گی تو خداون ہمیشہ مجھے اور آپ کو یہی توفیق دے کہ ہم امان نہیں بلکہ امان امال میں بھی خداون کو خوش کر سکیں اور ہماری زندگیوں میں دوسروں کو بھی صرف امان نہیں بلکہ امال بھی خداون کے کلام کے مطابق نظر آئیں سو ابھی ہم دعا کریں گے اور اس سے پہلے میں دعا کروں آپ سے گزارش کروں گی آپ کے پاس کوئی پری ریکویسٹ ہے تو پڑھ کر اس سے برکت حاصل کر سکیں باپ اس وقت میں جتنے لوگ آن لائن آئے ہیں تو ان تمام لوگوں پر اپنا ہاتھ بڑھا سب کو برکت دے اپنی پناہ ملے اپنے جلال کے لئے استعمال کر خداون تو اپنے لوگوں کے روٹی پانی میں کاروبار میں کسرت سے برکت کو انڈیل تیرے لوگوں کو کبھی کسی چیز کی کوئی کمین آنے پائے اسی طرح باپ اسوانی جتنے لوگوں نے اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ میں اپنے درخواست لکھی ہیں میں تیری بندی ہوتے ہوئے تیرے لوگوں کی تمام درخواست کو تیرے پیش کرتی ہوں تجھ منت کرتی ہوں درخواست کرتی ہوں خدا باپ تو اپنے لوگوں کو تمام طرح کی بیماریوں سے دکھ تکلیف پریشانیوں سے مسیح یسو ناصری کے نام میں آزاد کر تاکہ تیرے لوگ آزاد ہو کر تھی ہو کر شادمان ہو کر تیری شکر گزاری کریں تیرے نام کی تعریف کریں تیرے نام کی گواہی دے سکے خدا وہ کسی چیز کی کوئی کمی نہ ہونے پائے خدا میں تیر تمام خادموں کو مقدسین کو پاک خلیسیوں کو پرستاروں کو تیری حضوری میں یاد کرتی ہوں سب کو برکت دے اپنی پناہ میں لے اپنے جلال اپنی گواہی کے لیے سب کو کسرت سے استعمال کر مجھ پر اپنا ہاتھ بڑھا برکت دے دو وے آف ایون پیس بک پیج پر ساری ٹیم پر ساری منسٹری پر اپنا ہاتھ برکت دے اور اپنے جلال کے لیے کسرت سے استعمال کر اسرائیل پر تیری برکت تیری اسلامتی ہو اور ہم سب پر بھی تیری برکت اور سلامتی ہمیشہ ہوتی رہے مسیح یسو کے نام میں یہ دعا مانگتی ہوں آمین خدا ان کے سکھائی ہوئی دعا میں شریک ہوں گے آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے تیری بادشاہت آئے تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے جس طرح ہم اپنے کرز داروں کو ماف کرتے ہیں تو بھی ہمارے کرز ہمیں آسمائش میں نہ پڑھنے دے بلکہ برائی سے بچا کیونکہ بعد شاہت قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں آمین آمین خدا اند آپ سب کو بہت برکت دے میرے ساتھ ہر روز آن لائن آکر خدا اند کلام کو سننے کے لئے آپ کا بہت زیادہ شکریہ اس کلام کو جگہ جگہ شیئر کرتے رہے تاکہ ہم سب کے وسیلہ سے انجیل کی منادی کسرت سے ہو سکے پاکستان کے صبح آٹھ کلام کو سیکھیں گے تب تک آپ سب مجھے اجازت دیں خدا حافظ